ناظرین پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی کے کارکن اور سابق ممبر پشاور زاہد حسیر محمد کرونا وارث کے باعث انتقال کر گئے وزیراعظم عمران خان سمیر پی ٹی آئی کی عادت کا اظہار افسوس تفصیلات کے مطابق مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے ساتھ زاہد محمد کی ایک تصویر شیئر کی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایک نوجوان کارکن زاہد محمد کو کھو دیا ہے پی ٹی آئی کارکن کرونا وارث کے باعث زندگی کی بازی ہار گئی ہیں زاہد نے پشاور میں نچلی سطح پر ہماری پارٹری کو منظم کرنے کا کام کیا میری تازیت اور دعائیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں آخر میں انہوں نے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث کی ایس او پیس پر عمل کرے اور ماسک پہنے ریشی نے زاہد حسین محمد کے انتقال پر اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا کہ زاہد حسین محمد جیسے دیرینہ اور مخلص کارکن کی رہلت گہرے دوک اور تکلیف کا باعث ہے وزیر حرجہ نے مرہوم زاہد حسین محمد کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار تازیت کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر اور جمیل عطا فرمائے آمین حیبر پختونکہ مشتاہ غنی نے بھی زاہد حسین محمد کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وارث کے باعث آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بیلوس نوجوان کارکن خود دیا زاہد محمد تحریک انصاف کے ایک سرگرم کارکن تھے آج پی ٹی آئی ایک مخلص کارکن سے محروم ہو گئی ہے میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی مرہوم کو مغفرت نصیب فرمائے آمین حیبر پختونکہ کے خصوصی کامران بنگش نے کہا کہ انتہائی قریبی ساتھی تحریک انصاف کا جوان سالہ جانس سار ظاہر محمد میرا کلاس فیلو تھا جو کرونا وارث کی وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ تعالی میرے دوست کے خاندان اور اس کے چہنے والوں کو سبر و جمیل عطا کرے آمین